اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد مطلع اور آپ میرا ڈیجنل چینل دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو سوال کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کیا اسملیوں کو تحلیل کر دیں گے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ اگر وہ اسملیوں کی تحلیل کرتے ہیں اسملیوں تحلیل ہوں گی نہیں ہوں گی مزید ڈیڑھ دیں گے اس صورت میں کیا ہوگا پلان بی کیا ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک ادب اعتماد کے لیے تمام فیصلہ سازی مکمل کر لی گئے گیا اور اس حوالے سے بھی ہمارے پاس ایکسکلوزیو ڈیٹیلز موجود ہیں اس پر بھی آپ کے سامنے تمام معلومات رکھیں گے اور پھر نون لیگ کا پلان اوورال کیا ہے نون لیگ کیا پنجاب میں کر دے جا رہی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں جی آج بھی پرویز لاہی کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کر دی ہیں عمران خان صاحب نے ان کو دعوت بھی دی کہ جب میں اسامنیوں کی تحلیل کر رہا ہوں گا آٹھ بجے کے قریب تو میرے ساتھ آپ بیٹھیں وہ پرویز لاہی صاحب نے اس کو بال لیا ہم نے پچیس نومبر کو ایک خبر دی تھی کہ پرویز لاہی صاحب کبھی بھی اسامنیہ تحلیل نہیں کریں گے بلکہ وہ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے عمران خان صاحب کو کہ آپ اسامنیوں کی تحلیل سے باز آ جائیے اور وہ ہی ہوا ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں آج بھی پرویز لاہی صاحب کی طرف سے یہ پرویزل آیا ہے کہ دو مہینوں کے لیے صرف اسامنیہ روک دی جائیں اور فیوری دی کے انڈ پہ یہ اسامنیوں کی ریزولوشن کر دی جائے لیکن عمران خان صاحب آج جو انہوں نے بات گئی تھی یا وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیں گے وہ اعلان کر دیں گے کہ اس ڈیٹ کو وہ اسامنیہ تحلیل کر دیں گے میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس آپشن بھرحال موجود ہے کہ وہ آج ہی کہتے ہیں کہ وہ اسامنیہ تحلیل کر رہے ہیں اور اسامنیہ تحلیل ہو جائیں گے اور پرویز لاہی کو کہتے ہیں کہ آج سے پنجاب اسامنیہ کو تحلیل کر دیا جائے لیکن اس کے امکانات بھرحال خاصے کم ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اسامنیوں کی تحلیل کے لیے ایک اور ڈیٹ دیں گے اس سے فائدہ ان کو یہ ہوگا کہ وہ مزید ٹائم بائے کر لیں گے قافلی کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو تیس سیٹوں کے حوالے سے قافلی کہہ رہی ہے دیس سیٹوں پر ہمیں انتخابات لڑنے دیے جائے اور وہاں پہ پی ٹائی کا کوئی کینیڈیٹ نہیں ہوگا ہمیں پانچ قومی اسامنیہ کی سیٹیں دیں اور تیس کے قریب سبائی اسامنیہ کی سیٹیں دیں لیکن پی ٹائی اس پر ابھی کہہ رہی ہے کہ مزید مشافرت کی ضرورت ہے چونکہ قافلی کی ان کو ضرورت ہے تمام کی تمام میں امراض خان صاحب کی سیاست اس وقت تو ان پر ڈیپینڈ کرتی ہے اگر وہ انکار کر دیتے ہیں ڈیزولف کرنے سے اسمبلی تو امراض خان صاحب کی سیاست دھرے کی دھرے رہ جائے گی میرا اپنا ذاتی خیال ہے اور تجزیہ ہے کہ امراض خان صاحب پہلے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کرنے کا کہیں گے اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی اس کے بعد کے بھی اسمبلی کی ڈیٹھ دیں گے اس حوالے سے جو نونلی کا پلان بھی ہے وہ بھی پلان جو ہے انہوں نے جو برتب کی ہے اور ایکسکلوسف ایک دو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں برحال ابھی جو ہمارے پاس اطلاعات انفرمیشن آ رہی ہے اس کے بطاوق تو صدر آر ایف الوی جو مذاکرات کروانے کی کوشش کر رہے تھے حکومت اور امراض خان صاحب کے دربیان وہ کامیاب نہیں ہو سکے وہ ناکام ہو گئے ہیں اور میری کچھ مسلم لینگ نون کے زینے لوگوں سے بات ہوئی ہے کچھ پی ٹی اے کے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے ان کے بطاوق معاملات آگے نہیں بڑھ سکے اور مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے تو اب اس طرح کا معاملہ ہے اچھا اب سرائریو یہ بننا ہے کہ اگر امراض خان صاحب پرویز اللہی صاحب کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ اسمبلیوں کو ڈیزولف کر دیں تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ تحریک عدم اعتباد دون لیک جمع کروا دے گی تحریک عدم اعتباد جب جمع کروای جائے گی سپیکر اور وزیراعالہ کے اگنس تو پھر ان کو ٹائم مل جائے گا کچھ ایک ڈیڑھ مہینہ ٹائم مل جائے گا اور وہ پرویز اللہی صاحب کے اختیار میں ہے کہ اس میں کب ووٹنگ کرواتے ہیں کب نہیں ووٹنگ کرواتے اور ممکنا طور پر اس میں کافی ٹائم لگ جائے گا اور دو تین مہینے ایسے بھی نکل جائیں گے یہ پلان بھی ہے جو کہ پرویز اللہی اور پی ایم ایل این کا پلان بھی ہے اور شیخ رشید نے اس حوالے سے کہہ بھی دیا کہ ملی بھگت سے یہ ہوگا جو بھی ہوگا تو اس طرح سے بارال کہہ رہے ہیں پرویز اللہی اور مونس اللہی کے ٹویٹس بھی آگئے ہیں کہ امانت تھی عمراء خان صاحب کی وہ ہم نے واپس کر دی ہے اور جو بھی عمراء خان صاحب کہیں گے وہ ہم کر دیں گے لیکن تحریک ادم اعتماد کے لیے پی ایم ایل این کے پاس نمبر نہیں ہیں ایکسکلوسیف انفرمیشن گئے ہے کہ ان کے پاس نمبر موجود نہیں ہے وہ صرف اتمام حجت کے لیے یہ کریں گے اتمام حجت کے لیے اور ٹائم گین کرتے کے لیے ڈیوٹس دو مہینے تین مہینے وہ گین کرتے کے لیے صرف یہ تحریک ادم اعتماد کو فائل کریں گے اور ان کے پاس نمبر نہیں ہے نہ ہی وہ انٹریسٹڈ ہے نہ ہی وہ سنجھیدہ ہیں کہ وہ پنجاب میں کوئی تبدیلی کی جائے چونکہ اٹھارہ کے قریب ان کے ایم پی ایز اور ریڈی سسپینڈڈ ہے تو ایک سو نوے کے قریب سٹیندھ ہے پرویز اللہی لیڈ جو کولیشن گورنمنٹ ہے پنجاب میں اس کی جبکہ مسلم نون کے پاس اس وقت سکسی سیون ہے سات کے قریب ان کے پاس پیپرس پارٹی کے کینڈیٹ ہیں اور پانچ کے قریب آزاد عراقین موجود ہے تو اگر اس صورت میں ڈیزولوشن کے لیے پرویز اللہی صاحب کو کہا جائے گا تحریک ادم اعتماد آ جائے گی اور ڈیزولوشن کا سارا پروسس جو ہے وہ رک جائے گا وہ سکٹل ہو جائے گا گورنر نون لینک کا بیٹھا ہوا ہے جو بھی نون لینک کہے گی وہ ویسے ہی کرتے چلیں جائیں گے اور پھر معاملہ اگر عدالتوں میں بھی جاتا ہے تو دو سے تین مہینے اس طرح سے معاملہ لٹک جائے گا اور شاید کہیں نہ کہیں عمراء خان صاحب کے ذہن میں یہ بات بھی ہوگی اور عمراء خان صاحب بھی چاہیں گے کہ چونکہ ان کی تمام پارٹی ان کو پوز کر رہی ہے لیکن یہ بات سچ ہے کہ اگر عمراء خان صاحب اسمبلیاں ڈیزولف کر دیتے ہیں تو اس کا فائدہ برحال پی ٹی ایک بہت زیادہ ہوگا تو تحریک ادم اعتماد پر اگر ووٹنگ نہیں ہونے دی جائے گی تو دیفنیٹلی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک اور اہم انفرمیشن یہ ہے ایکسکلوسیف انفرمیشن وہ یہ ہے کہ نون لینک کے ذہن میں یہ بات بھی ہے جس پہ انہوں نے ہواک اپنا کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ڈیزولوشن کے لیے اسمبلی کا معاملہ آگے بڑھتا ہے اور اسمبلی ڈیزولو ہو جاتی ہے تو پھر جو ابوری سیٹ اپ ہے جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کو ہم پرلانگ کر دیں گے اور یہ آئینی ریکوائرمنٹ بھی ہے اس کو چھئے آٹھ مہینوں پر لے جائیں گے اور اس کو آکٹوبر تک ہم کیچ کے لے جائیں گے اس حوالے سے نون لینک نے ورکنگ مکمل کر لی ہوئی ہے کہ اگر کیر ٹیکر سیٹ اپ کو ہم پلیس کر دیں گے تو اس کو آکٹوبر تک لے جائیں گے ہم اور پھر چونکہ آئینی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ صبحوں میں اور وفاق میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں الیکشنز ہونے چاہیے چونکہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غیر جانبدار اور نگران سیٹ اپ ایسا ہونا چاہیے جو غیر جانبدار ہو اور اسی کی سرپراہی میں اسی کی سرپرستی میں اسی کی زیر نگرانی انتخابات ہونے چاہیے تو یہ گیم پلان ان کے ذہن میں موجود ہے دوسرا ان کا یہ ہے کہ اگر نہ چارہ بن پایا تو نہ دونوں چیزوں میں تحریک عدم اتباد کے حوالے سے ہم کوئی ٹائم نہ سیکھ کر سکے جو کہ ابھی ان کا پلان تو یہی ہے تحریک عدم اتباد آئے گی اور اس کے بعد وہ پھر بوری سیٹ اپ ایسا بنائیں گے کہ اس کو پرلانگ کر دیں گے اور آئین سے کوئی نہ کوئی دہنمائی لے لیں گے ایک ونن ان کے پاس موجود ہے وفاقی حکومت ان کے پاس موجود ہے کوئی بھی انہوں نے امینڈمنٹ کرنی ہوگی تو جوائنٹ سیشن بلا کر وہ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں یہ ایکچولی گیم پلان ہے اور اگر ایسا نہ ہوا تو وہ الیکشن میں بھی جا سکتے ہیں دیفنیٹلی کرکس اس وی لوگ کا یہ ہے کہ اسمبلیاں اگر عمران خان صاحب ڈیزولف کرنا چاہیں گے بھی تو اسمبلیاں فوری طور پر ڈیزولف نہیں ہو سکیں گے دو تین چار مہینے اس کو ضرور لگ جائیں گے یہ بات ذہن میں رکھ لیں دوسرا پرویز علاہی صاحب کی کل ایک اہم شخصیت سے یہاں پہ راول بندی میں ملاقات بھی ہوئی ہے اس ملاقات کو لے کر بھی بہت ساری خبریں آئیں اور اس ملاقات کے کانٹیکس پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرویز علاہی صاحب ابھی بھی عمران خان صاحب کو کسی بھی وقت ڈیچ کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کو ڈیچ تو نہیں کریں گے لیکن جو تحریک عدم اعترمات والا معاملہ ہے وہ تو وہ کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہوگا پرویز علاہی صاحب کو نون لیگ کبھی بھی اپنا سی ایم کا کینیڈیٹ نہیں بنائے گی اور انہوں نے کوشش بھی کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا لیکن وہ البتہ نون لیگ کے ساتھ مل کے کھیل سکتے ہیں اور جو پروسس ہے اسمبلیوں کو پرلانگ کرنے والا یا ڈیزولوشن سے بچنے والا تحریک عدم اعترمات فائل ہونے کی صورت میں اس کو پرلانگ کرنے میں مدد دے سکتے ہیں پی ایم ایل این اس لیے بھی نہیں کامیاب ہو سکتی کہ تو عدالتی فیصلہ موجود ہے نمبر کام میں عمران خان صاحب کو بھی کوئی بھی ایم پی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو یہ تمام کے تمام جو معاملات ہیں یہ کبھی بھی پی ایم ایل این کو پنجاب میں چینج کے لیے کسی بھی طرح سے کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور ویسے بھی پی ایم ایل این کو بھی اس بات کا آئیڈیا انتبام چیزوں کا آئیڈیا نہ ہی وہ کسی بھی طرح سے ہمیں سنجیدہ نظر آتے ہیں اور میری بات بھی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں صرف اتمام حجت کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں اور تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ شاید پی ایم ایل این بھی پی ٹی ای کے ساتھ ہے اور وہ بھی چاہتی ہے کہ انتخابات ہو جائیں اور دونوں ملے ہوں میں اور اس طرح کا معاملہ ہے تو یہ ہے جی پی ایم ایل این کا گیم پلان کسی بھی صورت میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس امیلیاں ڈیزولف جلد نہیں ہونے جاری عمراض خان صاحب کر بھی دیں گے تو پھر بھی دو چار مہینے پانچ مہینے لگ سکتے ہیں تینک یو سو وری مچ وی لوگ دیکھنے کا بہت شکریہ اسی طرح کی ایکسکلوسف انفرمیشن مزید بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے چینل کو زیادہ سے زیادہ پلیز سبسکرائب کیجئے تینک یو